تبدیلی آگئی حکومت کا جنوبی پنجاب کے شہروں میں کابینہ اجلاس مناقض کرنے کا فیصلہ 29 دسمبر کو سردار عثمان بوزدار بہاول پر میں کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے ترجمان وزیر علیہ پنجاب شہباز گل کہتے ہیں جنوبی پنجاب میں کابینہ اجلاس کا مقصد تختے لاہور کے ناروں کی نفی کرنا ہے فیصلے کا مقصد عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر سننا ہے تبدیلی سرکار کے ہوتے ہوئے بھی پولیس تشدد کی روایت برقرار سبزدار کے علاقے میں پولیس تشدد سے نوجوان کا سر پھٹ گیا پولیس کی نوجوان پر تشدد کی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی اوور ٹائم کے نام پر سرکاری خزانے پر بوجھ بننے والے نرغے میں آگئے باسا ملازمین کو اوور ٹائم دینے کے لیے نئے ایس اوپیز جاری مجال اتھارٹی کی منظوری کے بغیر ملازمین اوور ٹائم کام نہیں کریں گے نوٹیفکیشن سپٹیمبر دوہزار سترہ میں دائر ہوا ڈیسمبر دوہزار اٹھارہ میں فیصلہ ہو گیا سابق وزیراعظم نواز شریف کو الازیزیہ ریفرنس میں سات سال قید تین ارب سنتالیس کروڑ روپے جرمانہ دس برس تک عوامی عہدے کے لیے ناہل احتساب عدالت کا الازیزیہ اور ہل میٹل کی جائدات ضبط کرنے کا حکم نواز شریف کو کمرہ عدالت سے گرفتار کیا گیا حسن اور حسین نواز مفرور قرار دائمی بورن گرفتاری جاری فلیکشپ ریفرنس میں میاں نواز شریف بری قرار احتساب عدالت کے جرشت ملک نے انیس دسمبر کو محفوظ فیصلہ سنا دیا نیپ کا فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ اڈیالا کی بجائے لہور جیل منتقل کرنے کی نواز شریف کی درخواست منظور نواز شریف کو کل کوٹ لکپت جیل منتقلی کل جیل میں ہی سالگیرہ منائیں گے میک میں داخلہ کے احکامات پر نواز شریف کو بی کلاس دے دی گئی سیکیورٹی ہائی الٹ پولیس اور رینجرز کو تائنات کرنے کی احکامات جاری چلو چلو کوٹ لکپت جیل چلو لیگی کارکنوں کو بھی قائد کے استقبال کی ہدایر نہ ٹک بیکس نہ ایک پائی کی کرپشن سرکاری خزانے میں ردی بھر خیانت نہیں دھائی سال کے تبویل انتقام نمائے تساب کے بعد ایک ہی شخص کو چوتھی بار سزا اندھے انتقام کی آخری ہچ کی والد کو سزا ملنے پر مریم نواز ٹویٹر پر سخت رد عمل کہتی ہے اللہ کا شکر ہے پتہ نواز شریف کی ہے نواز شریف کے خلاف فیصل آنے پر لیگی آگ بگولہ متوال جزباتی نصیر آباد پارٹی آفس میں فیصلہ سنتے ہی ٹی وی توڑ ڈالا جب بردست نارے بازی میمبران اسمبلی شائصہ پرویز اور کرنڈار آپ دیدہ ہو گئی فیصلہ سمجھ سے بالتر ہے مایوسی ہوئی پرویز ملک نواز شریف کے خلاف کوئی ٹھو سبوت نہیں میر لاہور نواز شریف کو پورا موقع دیا مگر وہ منی ٹریل نہ پیش کر سکے ابھی جھاڑو باندھا جا رہا ہے پوری بھل سفائی ہوگی کوٹ لکپت جیل میں نواز شہباز دونوں بھائی کٹھے ہوں گے وزی ریلوے شکرشید کی پریس کانفرنس بولے دوہزار انیس اہم سال ہے تیس مارچ تک مزید فیصلے آئیں گے فریال تالپور نیسن سے ساری بینامی زمین ہتھیالی ملکی دولت لوتنے والے معاشق قاتل اور غددار ہیں سپریم کورٹ کا اومنی گروپ کی جائداد منجمت کرنے کا حکوم عدالت نے جی آئی ٹی کی ریپورٹ میں ذکر کردہ تمام پروپرٹیز کی خرید و فروغ سے روک دیا عدالتی حکوم پر پروجیکٹر عدالت میں لگا کر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ریپورٹ چلائی گئی کراچی اور لاہور کے بلاول ہاؤز کے خراجات جالی اکاؤنٹ سے ادا کیے گئے زرداری گروپ نے تریپن ارب اور چالیس کروڑ کے کرزے حاصل کیے بلاول ہاؤز کے کتے کے کھانے اور صدقی کے بکروں کے خراجات بھی جالی اکاؤنٹ سے دیے گئے زرداری کے اکاؤنٹ میں مہانہ ڈیڑھ کروڑ آتے ہیں جی آئی ٹی کی ریپورٹ چیف جسٹس نے زرداری پریال تالپور کو نوٹس چاری کر دیے قوم کی اربوں روپے کھا گئے اور پھر بھی بدماشی کر رہے ہیں لگتا ہے کہ انہیں اڈیالا جیل سے کہیں اور شفٹ کرنا پڑے گا انور مجید کے ساتھ اب کوئی رحم نہیں چیف جسٹس ساکیب نصار آپ وقیل ہیں پیس لی ہے آپ کو سنیں گے فیصلہ ہم نے کرنا ہے جالی بینک اکاؤنٹ کیس بے چیف جسٹس کا زرداری کے وکیل پاروک ایچ نائک سے مقالمہ لگتا ہے اومنی گروپ کے مالکان کا غرور ختم نہیں ہوا ایان علی کہاں ہے چیف جسٹس پاکستان فریال تالپور کے اکاؤنٹ میں ایک ارب بائیس کروڑ جمع ہوئے اس رقم سے بلاول ہاؤز کراچی لہور اور ٹنڈو آدم خان میں زمین خریدی گئی آسف زرداری کو بلاول ہاؤز توفے میں دیا گیا سندھ بینک کے اساسے سولہ عرب اومنی گروپ کو چوبیس عرب کرز دیا گیا اومنی گروپ انیس سو ستانوے میں بنا اس وقت اس کی تیراسی کمپنیاں ہیں اربو کی ٹرانسیکشنز کی لہور نیوز نے جالی بینک اکاؤنٹ سے متعلق جی آئی ٹی کی کوپی حاصل کر لی کمرزمان کائرہ نے جی آئی ٹی ریپورٹ کو علیف لیلہ کی کہانی قرار دے دیا کہتے ہیں عدالت میں پیش کی گئی ریپورٹ میں کچھ نیا نہیں ہمیں سزائیں ملی پھر ختم بھی ہوئی ملک کو آگے لے جانے کا راستہ کسی ایک فرد کے پاس نہیں ہے کیسے اتنا بڑا محل تعمیر کیا غریبوں کی زمینیں اکٹھی کر کے محل بناتے ہو عوامی نمائندے ہو اور کردار یہ ہے ایسا انصاف کیا جائے گا یاد کریں گے چیف جسٹس ایم این ای افصل کوکر پر برہم جسٹس میاں ساکیب نصار کا ایف آئی اے کو علاقے کے موجودہ اور سابق پٹواریوں کے اساسوں کی تحقیقات کا حکوم اینٹی کرپشن بورڈ اف ریولیو اور کنسولیڈیشن کے افسران کل طلب خوکر برادران کے خلاف کوئی اپیل دائر نہیں ہوئی بکی خوکر برادران کا نام خوف کی علامت ہے اس لیے اپیل دائر نہیں ہوئی چیف جسٹس میاں ساکیب نصار لاہور کا وائٹ ہاؤز خطرے میں لڈی اے سے منجوری نہیں لی گئی ملک افصل خوکر سیف الملوک خوکر نے غیر قانونی طور پر نقشے ٹی ایم اقبال ٹاؤن سے منظور کروائے جہور ٹاؤن میں سیف مارکٹ بھی غیر قانونی تعمیر کی گئی انیس دکانیں سرب موہر کر دی خوکر پہلے سے سڑک کے لیے تحال اراضی حاصل نہیں کی جا سکی لڈی اے نے خوکر برادران کی لا قانونیت سے متعلق ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ریلوے کی اراضی تا حکم سانی لیز یا ہاؤزنگ سوسائٹیز کو دینے پر بابندی سپریم کورٹ نے ریلوے اراضی سے متعلق تمام ہائی کورٹ اور ماتحت ادالتوں سے حکم امتنائی طلب کر لیے رویل پام کلپ کے مالکان بھی آئندہ پیشی پر طلب ریلوے کی اراضی ریلوے کی نہیں بلکہ وفا کی حکومت کی ملکیت ہے سپریم کورٹ عدالت کا چکوال اور دیگر مقامات سے ریلوے کی اراضی سے جاوزات ہٹانے کا حکم اراضی کو محکمہ کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا شیخ رشید کی اراضی پیش ہو کر چیف جسٹس کو یقین دہانی پی آئی اے اور دیگر ایئر لائنز میں پائلٹس کی جالی ڈگریوں پر از خود نوٹیس کی سمات عدالت کا ڈگریوں کی تصدیق میں تاون نہ کرنے پر تعلیمی داروں پر اظہار برہمی انتر تعلیمی داروں کے مالکان کو طلب کر لیا سیول ایویشن اوثورٹی نے اپنی ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف عواد حسن فواد اور آہا چیما سمیت آشیانہ اقبال ہاؤزنگ سکینڈل سے جڑے تیرہ ملزن تین جنوری کو طلب زمنی ریفرنس میں احتساب عدالت نے نوٹس جاری کر دیئے نیب کی جانب سے دائر زمنی ریفرنس تین والیوم اور ایک ہزار سے زائد صفحات پر مشتمل ہے سرکاری عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کتنی جائدادیں بنائی بیروکریٹ خالد شیر دل بھی نیب کے ریڈار پر آگئے اساسوں کی چھانبین شروع ایل ڈی اے سے جائدادوں کا ریکارڈ مانگ لیا گورنر چودری محمد سرور سے کور کمانڈر لاہور ماجی دیستان کی ملاقات باہمی دلجسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا عوام کسی بھی غیر ملکی جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک پوجھ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے گورنر پنچاب مسلح افواج بطن کا دفاع کرنا بہو بھی جانتی ہے کور کمانڈر لاہور لاہور سمیت سوبے کے چودہ ازلا کے لیے رابطہ سڑکوں کی تعمیر کا فیصلہ سڑکوں کی تعمیر آتی کام عالمی میار کا ہوگا سوبے میں انفرازٹرکچر کی بہتری کے لیے املک دامات اٹھائیں گے علیم خان سینئر وزیر کی زیر سدارت آلہ ستائی جلاس میں اہم فیصلے آمیر جان پاک سنت نگر کے مکینوں کا دیرینہ مسئلہ حل ڈکٹر یاسمیر راشد نے نائی ٹیوب ویل کا افتتاح کر دیا وزیر صحت بولی عوام کے مسائل حل کروانا حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت املک دامات کر رہی ہے جس کے اثرات سے شہریوں کو استفادہ حاصل ہوگا پی ٹی آئی کی حکومت کا مقصد دوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے حلکے کے دیرینہ مسائل حل کروائیں گے سوبائی وزیر صحت و دجارت میاسلم اقبال کی جانب سے نیو مزنگ سمناباد میں کھولی کا چہری شہریوں کے مسائل سن کر پوری حل کروانے کی یقین دیہانی کرسمنس کا تہوار چار سو خوشیوں کی پھوار گرجہ گھروں کی برکی کمکموں کرسمنس فریز سے سجا دیا گیا مسیحی برادری کے گھروں میں بھی خوب تیاریاں سانٹا کلوس بنے بچوں کی ایک اور دوسرے کو مبارک بار مذہبی گیتوں کی تقاریب کا انعقاد ہوگا اور حضرت موج دریا بخاری رضی اللہ انہو کے تین روزہ اوٹس کی تقریبات جاری زائرین کی جوک در جوک دربار پر حاضری پاتے خانی اور ذکر و اسکار کی خصوصی محافل کا بھی انعقاد کیا گیا موسیقی